شاہ جیو آہ شن شاہ کا روزہ دیکھو شاہ جیو آہ شن شاہ کا روزہ دیکھو کعبتوں دیکھو چھلو چھلو کعبتوں دیکھو رکنے شامی سے مکتی محر شد شامی قربانہ مدینہ کو چھلو سبح دل آہ دیکھو خاجی آہ شن شاہ کا روزہ دیکھو مکہ پاک یقیناً بڑی مقدس جگہ ہے مگر وہاں اطاعت گزار وہاں فرما بردار جائیں تو بھی کانپنے لگ جاتے ہیں جگر کانپنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہاں ایک گناہ ایک لا گناہ کے برابر ہے اور مدینہ میں میرے آخا کے در ہے وہاں گناہگار بھی مچلتے ہیں فرماتے ہیں وامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا یاں سیاہ کاروں کا دامن پر مچل نہ دیکھو وامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا یا سیاہ کاروں کا دامن پر مچل نہ دیکھو ہائے ہائے آپ جا رہے ہیں مدینہ مولانا حسن عدہ خان صاحب دیکھیں برادر اعلیٰ حضرت ہے نا حج کرنے کے بعد جو تڑپ مدینہ جانے کی پڑتی ہے کہتے ہیں حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی ہاں چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے اب مدینہ منورہ کا سفر ہے مولن کی طرف سے آپ کو بس دی جائے گی تقریباً سوا چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کا اپنی گاڑی میں جائیں تو چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں مولن کی بس میں تقریباً بعض اوقات سات آٹھ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں مگر دیکھو دل میں نبی کی یادیں ہیں لب پر نبی کی ناتیں ہیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں یہی رسمِ عشق ہے لب پر نبی کی ناتیں ہیں جانا تو ایسے جانا جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں اے زائروں کچھ بالو میں کہاں جا رہے ہو امام عشق و محبت عالی حضرت دھنجوڑے ہیں مہراج کا سماہ ہے کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اوچھی کرسی اسی پاک درکی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرات و جاگ اوپاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سرکی ہے ہاں ہاں یہ راستہ مدینہ منبرہ کی طرف جا رہا ہے عالی حضرت سے سیکھو اس راستے پر کیسے قربان ہوا جاتا ہے کہتے ہیں وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو یہ راہ جان فضا میرے میرے بھولا میرے بھولا ممششم مدینہ جانے میرے بھولا ممششم مدینہ چانے شانے ممششم حسرت پار ممشی بھول سنیان ممشش اسلامی بھائیوں جس مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے زندگی بھر ترپا کیے ہیں التجائیں کرتے رہے آج ارمان پورے ہونے کا دن ہے آل آدرت دکھتے ہیں نا گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی شب گھڑی پھری گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سلم میرے سینے سے سر کی ہے اب مدینہ کی طرف سفر ہو رہا ہے درود پاک کے نظرانے پیش کرتے رہنا آنسووں کو بہنے دینا یہ خیال کرنا کہ میں جا کہا رہا ہوں خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو کہاں وہ مدینہ کہاں میں کمینا اپنے گندے پاؤں لے کر اپنا گندہ وجود لے کر میں کیسے مدینہ منورہ میں جاؤں گا فضائل مدینہ پر توجہ رکھیے گا اپنے اس سفر میں ان احادیث کو یاد کیجئے گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں وہاں ستر ہزار سبو فرشتے حاضر ہوتے ہیں ستر ہزار شام حاضری دینے کو حاضر ہوتے ہیں بندہ سوچے میں اتنا گناہگار اس مبارک مقام پہ جا رہا ہوں اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وزع سر کی ہے میں کیسے مدینہ منورہ میں جاؤں گا ایک طرف اپنے گناہ یاد آئیں دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کی عطائیں یاد آئیں اف بے حیائیہ کہ یہ وہ اور تیرے حضور ہیں ہاں تُو قریب ہے تیری خودر گزر کی ہے آقا تجھ سے چھپائے مو تو کرے کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے ایک طرف خوف ہو شرمندگی ہو دوسری طرف امید ہو کہ اگر مدینہ نہیں جاؤں گا تو کہا جاؤں گا میرے آقا کے سوا میرا ہے ہی کون ارے گناہگار اگر آقا کے در پر نہ جائے تو کہا جائے ایک طرف وہ صدا یاد آ رہی ہو منظار قبری وجبت نہو شفاعتی کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت ماجب ہو گئی درود و سرام کے نظر آنے ہو اور پھر یہ خیال آتا ہو کہ دھڑکنوں دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گمبدے خضرہ ہوگا ایلی جیے بورڈ آئے گا کہ مدینہ منورہ اب تقریبا دو سو کلومیٹر رہ گیا ہے جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آئے گا اگر عاشق رسول ہوگا اور عشق رسول سے دل لبریز ہوگا دل کا رنگ بدلتا چلا جائے گا میرا دل میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینہ سے ملاوہ آ رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینہ جا رہا ہے پھر انشاءاللہ میرے سنت کے اس کلام کے چند اشار پڑھئے گا ہو سکے تو سنیے گا کہ مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے ہاں مدینہ آنے والا ہے ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ 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 اے لی جیے اب بورڈ آ جائے گا کہ مدینہ مروبورہ تقریباً پچاس کلومیٹر دور رہ گیا ہے اگر ممکن ہونا تو بس والے سے گزارش کرنا ہماری بس کہیں روک دو مجھے تازہ وضو کرنا ہے ہو سکے تو تازہ وضو کرنا ہے اپنے آسوں کو بہنے دینا کہ کچھ ہی دیر کے بعد میں عاشقوں کی بستی منبع عشق مدینہ مروبورہ میں داخل ہونے والا ہوں پھر دروت پڑھتے ہوئے مدینہ مروبورہ میں داخل ہو جائیے گا جب مدینہ پاک پہنچ جائیں جلدی نہیں کر دیں پہلے جہاں مولم نے کمرہ وغیرہ دیا وہاں سامان رکھ دیں تھکے ہیں کچھ آرام کر لیں بھوک لگی ہے کچھ کھانا کھالے آقا کے در پر جانا ہے تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جانا ہے اس کے بعد تیار ہونا ہے تازہ غسل کریں اچھی طرح غسل کریں ناخل وغیرہ کٹ لیں تو کٹ لیں غیر ضروری بالوں سے اس کو بھی صاف کر لیں اب اس کے بعد نئے کپڑے پہنیں اچھی سی اتر لگائیں سبحان اللہ امامہ شریف نیار توپی بھی نئی دباس بھی نیا ہو سکے تو سرما بھی لگائیں اور اب عشق و مستی کے عالم میں درود پڑھتے ہوئے روزہ رسول پر حاضری دینے جانا ہے اب جب ہوتل سے نکلینا تو سر جھکا ہو اور کیفیات کچھ اس طرح کی ہو کہ چلا ہو ایک مجرم کی طرح جانب آقا چلا ہو ایک مجرم کی طرح جانب آقا چلا ہو ایک مجرم کی طرح جانب آقا نظر شر ملتا شر ملتا بد مرزیدہ بد مرزیدہ اتاکی قسم یہ شیر کئی بار سنا ہوگا کہ مدینہ جا کے ہم سمجھے کہ کس کو کہتے ہیں دنیا بھر کی فضائیں دیکھیں دنیا بھر کی ہوائیں دیکھیں مگر خدا کی قسم مدینہ کی ہواوں مدینہ کی فضائوں میں جو تقدس ہے جو چاشنی ہے جو سکون ہے شاعر نے جو لکھا حق لکھا کہ مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیزہ سنجیزہ آسو بہاتے ہوئے ایک طرف یہ خیال آئے کہ آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں توفہ کیا لے کر جا رہا ہوں پھر جواب آتا ہے کہ میں گناہگار مدینہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں پھر جواب آتا ہے آقا کچھ نہیں لیا آتا مدینہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں مدینہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تینے سے سوارے کے پاس اس وقت کی خیال آئے تھا کہ سر بھی خمی 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 آکھ بھی نم شرم سے بھانی پانی چا کرو میزر میں کچھ بھی نہیں گناہگار کے پاس اے لی جیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو وہ سبز گمبت جس کو تصویروں میں چوما تھا جس کو خیالوں میں چوما تھا اب آپ اس کے قریب پہنچ گئے ہیں کچھ محسوس ہو رہا ہے نا یہ روشنیس ہی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا روزے کے قریب پہنچ چکے ہیں آپ درود پڑھتے رہیے دل کی کیفیات رکت اور بڑھنے دیجئے ہاں یہ قریب کا در ہے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے ارے ہم تو آقا کیوں غلام ہیں گناہگار ہیں مگر غلام ہیں بھکاری بن کر آئے ہیں ضرور نوازہ جائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب گمبد خضرہ کے سامنے ہو سکے تو جہاں مواجہ شریف ہے وہاں کھڑے ہو کر خوب صلات و سلام پڑھئے عشق بار آنکھوں سے گمبد خضرہ کا دیدار کیجئے عشقوں کے موتی اب نچاور زائروں کرو وہ سبز گمبد منبع انوار آ گیا اب سر جھکائے با عدب پڑھتے ہوئے درود روتے ہوئے آگے بڑھو دربار آ گیا ہاں ہاں یہ وہی سبز گمبد ہے جس کے دیدار کے لیے عاشقان رسول کے دل میں قرار رہتے اور آنکھیں عشق بار ہو جایا کرتی ہیں خدا کی قسم روضہ رسول سے عظیم دنیا عظیم جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا جنت میں بھی نہیں ہے اے میٹھے اسلامی بھائیو اب انببد خضرہ کا دیدار کیجئے درود و سلام کے نظرانے پیش کیجئے آپ کے ذوق کو اور بڑھانے کے لیے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک مدری کافلے نے گمبد خضرہ کے سامنے کچھ حاضری دی تھی آئیے کچھ حاضری کے مناظر بھی دیکھئیے اور اپنے ذوق کو بڑھائیے اور پھر انشاءاللہ مواجہ شریف پر حاضری کیسے دینی ہے اس کے انشاءاللہ کچھ عذاب بیان کیے جائیں گے صلو علی الحبی صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ السلام مواجہ شریف پر حاضری پہنچوں مدینے کا عشر میں اسے بے خودی کے ساتھ روتا پیروں گری کلی دیوانگی کے ساتھ جو گیشنی کا عقوبت قدر آمچوں جو بے خربان میری جان ہوا رات گنگی کے ساتھ جیرے میں پھنائے 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 دوا پھر ادگو کب یہ شاہ کبی کبی یہ دل کی ہے جسے چھپا چھپا لو کرو 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 کس کس کے کیا اور بھی کسی سے کب کو نظر کی گے جھکا مارا کبارو کسے کسے کس کا موتہ کو کیا پڑ سے شر سے شام بھی سگے تک ہونے ہونے سرکار ہم کبینوں کے عطبار پر نا نا جائے آقا حضور اپنے کرن پر نظر کریں بد ہے تو آپ کے کھلے ہیں تو آپ کے پکڑوں سے تو یہی کہ پھنے اب روح کی دل کریں پکڑوں سے تو یہی کہ پھنے اب روح کی دل کریں مائیوں سے وہ کی سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جل کھرے اگرے تھوپے ہوئے ہوئے کو تُو پسل اے تار کا صدقہ صاف ہمیں مایوسی نہ کرنا ہاں تار کا صدقہ ہمیں مایوسی نہ کرنا میں بڑی بڑی سے آیا میں نات تیری بڑی نات میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی پر کتنا لے میری قبریں وسا دینا تاجے جسے دیحان میرا تاجے جسے دیحان میرا بس سرکار بچو خرمائے سے دیتا سرکار بچو خرمائے سے دیتا